بائی صاحب سبھی ہاتھ اوپر کر کے دنہاں بگرے جلر کے اتام کم کرو جلر کے اتام چار بند کرو بند کرو جلر کے اتام چار بند کرو بند کرو جلر کے اتام چار بند کرو کوئی حق نہیں ہے کہ یہاں پر کہ لوگوں کی نمائن کی کریں کس طریقے سے مہنگائی بڑھا رہی ہے آج آپ کے ماتیاں سے ہم ان کو بتانا جاتے ہیں کہاں گئے وہ سمکتی رانی جب وہ کہتی تھی کہ آج منمول سی جی کو چوئیاں پہننی چاہیے آج ہماری کارپورٹر پہنے یہاں بہتی ہیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہماری گیس کی جو قیمتیں بڑھائی ہیں رسوئی چلانی مشکل ہو گئے جائی ہے یوپی سرکار میں تب بھی سرکار یوپی سرکار جو ہے وہ ہمیں سبسیڈی دیتی آج کی ڈیڑھ میں ایک پہنی بھی سبسیڈی نہیں ملتی ہمارے پروار کی اندر چک کیا سرینے کے لیے ہو جائے حق کی بات ان کی آواز کو بلند کرنے کے لیے سیدک سے ترہ ترہ ہی ہو رہی ہے حق کی دوشلانہ مشکل ہے جو دعوے بڑے پاج پا کرتے تھے جہاں مغائی کو کابو کر پیں گے رام دیو جیسے واشن گمرا کر کے تیس درپے لیٹر والا تیل دیں گے آج وہی بھی دکھائی نہیں دیتے اور آج لوگ خصوص کرتے ہیں کہ وہ لوگ لگے گئے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ عوام پسٹا جانا جا رہا ہے اور ان پہ انکم کا جنریشن کا کہیں سادن نہیں دے پائے اور اٹھا مغائی کی مار سے لوگوں کی رسولی چلانا مجھا پہ مشکل ہو گیا اور آج کے اس دور پہ جاں پہ روش پر پرشن ہے ہم اسی لئے دماغ کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں پوری طور پہ ریاست کا درچہ واپس دیا جائے اسمبلی کے چنان پوری طور پہ کروایا پائے تاکہ لوگوں کی عواز بلند کر لے گا یہی ایک سادن جا پہ ہے اور کیونکہ راجی صفحہ پہ آنے والے ایک دو دن کے بعد ہم آج رہے جمہو کشمیر کی کہیں پہ عواز اس کی گونچ سنائی نہیں دے گی لوگوں کی دشواریوں کا سمدار وہاں پہ نہیں دکھائی دے گا اس لئے ہم حسوس کرتے ہیں کہ فوری طور پہ یہی آج کے چار ایڈوائزر جمہو کشمیر کے ریاست کے عوام کے جو اسوائر ریاست ہی اس کا سمدار نہیں ہے لوگ ترہی ترہی کر رہے ہیں اس لئے جو مہنگائی کی مار سے جیل رہے ہیں ہمارے آم اوام اس کے حق کی بات پھولنگ کرنے کے لیے سور پھولوالی سر پھلئے وہ نیچے قریب آدمی جسے بسطہ جرائد دا رہا ہے اس کی طرف دیانہ سرشید کریں اور مہنگائی پورٹ کا پھولتا ہے